اب حضرت صدرِ انجلاس حضرت محنانہ مفتی افرق آسین صاحب الرمانی رامت بارکتہ کو محتمی داروں دے ہوگا وہ صدق قلعہ رابطہ مدالس اسلامی آرمیہ سے ترخواست ہے کہ حضرت تشیر رائے اور اپنی افتدائی دلیمات سے سلفراز کرنا ہے حضرت محقریم صاحب رامت بارکتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عبادی اللہی مصطفى اما بعد اللہ رب العزت کا بے پایا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دینِ مطین سے بابستہ کیا اور مدالس اسلامیہ کی خدمت کا اعزاز بخشا اس وقت مدالس کے معاملات پر غور کرنے کے لئے ہمیں جمع ہونے کی توفیق دی اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو نافع اور مصمر خیرات و برکات بنائے آمین مہمانہ نے محترم اس موقع پر دارل علوم دوبن کی جانت سے میں آپ تمام حضرات کے استقبال کرتا ہوں اور زحمتِ سفر برداشت کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے حقِ زیافت کی ادائیگی میں تقصیر پر معذرت خواہ ہوں حضراتِ گرانی آج آپ حضرات کو دارل علوم دوبن نے جو زحمت دی ہے اس کا مقصد کوئی نیا اقدام یا ہنگامی فیصلہ کرنا نہیں ہے بلکہ یہ رابطہِ مدارسِ اسلامی عربیہ دوبند کے اغراض و مقاصد میں کے مطابق مدارس کو پیش آمدہ مسائل پر اجتماعی غور و فکر کے تسلسل کیے کڑی ہے جس کے لئے دارل علوم دوبن رابطہ کے ارکانِ گرامی کو دعوت دیتا رہتا ہے اس وقت مدارس کے سروے یا جائزے کا جو عمل حکومت کی جانت سے شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے قدرِ اجلت کے ساتھ نہائیت محدود انداز میں آپ حضرات کو زحمت دی گئی ہے تاکہ اس معاملے میں بھی حالات کے تحت باہمی مشورے کا عمل انجام پا سکے بھئی یہ فوٹو کون لے رہے ہیں کوئی ساتھ فوٹو نہ لیں نہ کوئی ویڈیو گرافی کریں گرامی قدر ذمہ دارانِ مدارس آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جائزے کا یہ عمل دس ستمبر سے شروع ہو سکا ہے اور متعدد چھوٹے بڑے مدارس میں اس کی تکمیل ہو گئی ہے اب تک کے تجربے سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے حکومت غیر انداز یافتہ یا غیر ملقہ مدارس کی تفصیلات جمع کرنا چاہتی ہے جس کے لیے بارہ سوالات پر مشتمل ایک فارم پر کرایا جا رہا ہے اور اس مقصد کے لیے آنے والا سرکاری عملہ کچھ چیزیں زبانی معلوم کر کے یا معاینہ کر کے اتمنان حاصل کرتا ہے ظاہر ہے کہ اس حد تک یہ کوئی قابل اعتراض کاروائی نہیں ہے اسی لیے دارلوم اور تمام ذمہ دار تنظیموں اور اداروں کی طرف سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ مدارس اس عمل سے کسی خوف میں مرتلہ نہ ہو بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ اس کاروائی کی تکمیل کرائے ویسے بھی مدارس اسلامیہ کا ہندوستان کی تاریخ میں جو روشن کردار ہے اور کسی پر مخفی نہیں آزازی کی تحریک میں مدارس کا قائدانہ کردار عالم آشکارہ ہے اور آزازی کے بعد بھی ملک میں امن و محبت اور بھائیچارہ عام کرنے اور دہشتگردی و فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنے میں مدارس میں نہائیت شاندار فدمات انجام دی ہیں جن کا اعتراف مختلف مواقع پر حکومتی ذمہ داران اور وزارہ کی دانی سے کیا گیا ہے البتہ مہمانہ نے گرانی اپنے تاریخی اور روشن کردار کے ساتھ ساتھ مدارس اسلامیہ نے وقت کے تقاضوں کی تکمیل میں بھی بھرپور حصہ لیا ہے اور ہر موقع پر امن و قانون کی پاسداری کا فریضہ نبھایا ہے اس لیے مدارس کو کسی خوف یا مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ بدارس اپنی ذمہ دارانہ حیثیت کو ملہوظ رکھتے ہوئے تمام انتظامات کو درست رکھے خاص طور سے تین چیزوں پر توجہ دی جا رہی ہے میں اجمالاً اشارہ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کی تفصیلات حضرت صدر محترم دامت برکاتہوں کے قلیدی خطاب کے اندر آپ کو سامنے آئے گی وہ تین باتیں کیا ہیں ایک تو مالیاتی نظام کی شفافیت جس کے لیے آمد و سرف کے تمام حسابات کا ریکارڈ رکھنا ان کو آرڈٹ کرا کر آرڈٹر کی ریپورٹ محفوظ رکھنا ضروری ہے اس معاملے میں شرعہ و قانونی ذمہ داریوں سے سبی اہل مدارس بخوبی واقف ہیں ضرورت اس کی ہے کہ ان پر پوری فرشناسی کے ساتھ عمل کیا جائے دوسری چیز مدرسے کی جائے داردوں سے متعلق قانونی تقاضوں کی تکمیل ہے اس سلسلے میں متعجد رہنمہ تحریریں سامنے آ چکی ہیں ان کی روشنی میں تمام ضروری کاروانی عمل میں لائی جائیں تیسری چیز مدارس کے داخل نظام کی امدگی ہے جس میں خاص طور سے طلبہ کی تمام ضروریات کی بہتر طریقے پر تکمیل سر فہرست ہے رہائش گاہوں اور درسگاہوں کے علاوہ مطبخ اور دیگر ضروریات سے متعلق عمارت کی تعداد اور وسط ذاکتوں کے مطابق ہونا ضروری ہے صفائی کا احتمام اور صحت نفضہ ماحول کی فراہمی بھی لازم ہے غرض یہ کہ اس پہلو سے بھی قانونی ضوابط کی تکمیل کا احتمام کیا جائے اللہ کا شکر ہے کہ مدارس اپنی وسط کے مطابق انتظامات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں بے سرسامانی اور تنگی کے باوجود الحمدللہ مدارس اپنی وسط بھر ان امور کی طرح توجہ دیتے ہیں مزید توجہ کرنے کی ضرورت ہے بس یہ ہے کہ اب تک جن چیزوں میں کوئی کوتہی ہو رہی ہو اس کا ازالہ کر لیا جائے تاکہ مستقبل میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے آخر میں ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ آپ حضران سے زیادہ اس حقیقت سے کون واقف ہوگا کہ تمام اسباب کے ساتھ خالق کائنات کے طرح رجوع کامیابی کی شرط اول اور مسائل حل کی بنیاد ہے اس لیے پہلے سے زیادہ رجوع الاللہ کا احتمام بھی کیا جائے اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہم سب کی مدد فرمائے اور مدار اس کے ساتھ امت مسلمہ کے ہر سنمائے کی حفاظت فرمائے اور اس اجتماع کو باراور فرمائے وآخر دعوانا علیہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم سلام علیکم